انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کمکلی نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں میرے رب کے پیغمات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں جس کی خیرخواہی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیا تم اس بات پر تاجب کرتے ہو کہ تمہاری ہی قوم کے ایک فرد کے ذریعے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جبکہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں پھیلاؤ میں پھیلاؤ بھی زیادہ دیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم پلاہ پاؤ قولو و جئتنا لنعبداللہ بہدہو و نظر ما کانا یعبدو آباؤنا فقتنا بما تعیدنا ان کنت من الثادقین قول قد وقع علیکم من ربکم رجس و غزب وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبدوں کو چھوڑ دے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتی تھی اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ جس کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو انہوں نے کہا تمہارے پرودگار کی جانب سے عذاب اور غزب کا حکم تو ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لئے ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے کوئی سنت نازم نہیں کی بس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں فَنجَئِنَا هُوَ الَّذِينَا مَعَهُوَ بِرَحْمَتِمِنَّا پھر ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑھی کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو چھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے صدق اللہ لظیم وصدق رسول اللہ کریم وصدق المہدی الماؤد اللہ احضابِ تلاوتِ خوران میں مزید کرتے ہیں جیسا کہ کل ہمارے پڑوں کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل میں خاصے ہوں تھوڑی سی نقاط کو تشریح کرنے کے واسطے اس سے باپسامیں پڑھ دیتا ہوں تھوڑے سے اور نقاط تلاوتِ خوران پاک کے جو آداب ہیں اس تعلق سے بے شک کہ حدیث میں آیا ہے کہ خوران کا جو دیکھنا ہے وہ نیکی خوران کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے اس کی تلاوتِ پاک نیکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اس کو سننا بھی نیکی ہے لیکن یہ ایک عبادت ہے جیسے نماز بھی ایک عبادت ہے ایک بہترین عبادت ہے اس کے آداب ہیں اسی طرح تلاوتِ قرآن پاک کے بے آداب ہیں کیونکہ یہ کلامِ الٰہی ہے وہ کلام جو ڈائریکٹ ہم پر نہیں دالا جا سکتا اس لئے اللہ نے مثال دے کے بتا دیا انہیں اگر یہ قرآن جو ہے کسی پہاڑ پر نازل کر جا جاتا پہاڑ ایک جو بہت بڑی مضبوط چیز ہوتی اس لئے اللہ نے پہاڑ کا ایکزیمپل استعمال کیا پہاڑ پر اگر دال دیا جاتا تو جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے خوف سے جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا تو یہ خلبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تفیل میں جو ہے ہم تک جو ہے یہ حروف یہ الفاظ یہ سوت یہ آواز جو ہے شکل میں آیا ہے ورنہ ڈیریکٹ اگر دال دیا جاتا تو جو ہے انسان ہرگز جو ہے اس کو برداش نہیں کر سکتا ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ کلام نازل نہیں کر سکتا تھا ہم پہ ہم اس قابل نہیں ہے تو اللہ نے یہ احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل میں جو ہے یہ خرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اب چونکہ اس کی عظمت ہے اس کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کے آدھا بھی بتائے مارا رہا ہے دیکھیں آیت نمبر اس کی دو سو چار یا آیت نمبر قرآن مجید کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے خود پرمارا رہا ہے وَعِذَا بِسْمِ اللَّهِ رَمَنِ وَعِذَا خُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ حکمِ الٰہی ہے جو ہر پڑھنے والے پر اور سننے والے پر جاری ہو چکا ہے اب اسے ایسے ہی آپ جو ہے ایسے ہی لائٹ لے کے نہیں پڑھ سکتے اس کو یا ایسے سن نہیں سکتے کیونکہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پھر اس کے اوپر حکم ہے کہ جو ہے اسے جب پڑھا جا رہا ہے تو اسے جو ہے کان لگا کر سنو پڑھنے والا اور جو دوسرے سن رہے ہیں دھیان لگا کے سنو اور خاموش رہو مطلب اس پر جاتے آپ کو دوسرے حرکات میں مصروف ہونا نہیں ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے پورا معدب ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی عظمت کو اس کے جاہو جلال کو برخواہ اس کی اپنے خیال میں رکھتے ہوئے پورے عدب کے ساتھ جو ہے قرآن کو سننا ہے تاکہ وہ کہہ رہا ہے رحم کرے اس کے بعد انعامات کرے تم کو اس کے ذریعے ہدایت دے تو ایسے ہی سننا بے عدبی ہے الٹھا جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب میں جو ہے گرفتار ہوں گے کیونکہ کلام مجید ہے اب ایک معمولی سی بات ہے دیکھئی جے اگر کوئی ٹیچر ایک آم انسان ایک معمولی شخص کلاسروم میں لیکچر دیتا ہے اور بچے جب دھیان سے نہیں سنتے سوال اور جواب کیا جاتا ہے جب دھیان سے نہیں سنتے ایسے ہی جب سنتے ہیں خاموشی کے ساتھ کانسرومی شخص جب اس کی بات کو نہیں سنتے تو جو ہے سزا کا مستحق ہویا تھا وہ سٹوڈنٹ اسے ٹیچر کو اتنا جلال آ جاتا ہے کہ میری گفتگو جو ہے اس نے جو ہے دھیان سے نہیں سنی اسے سزا دی جاتی ہے اور اسے جو ہے کلاسروم کے باہر کر دیا جاتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام پڑا جا رہا ہے ایک طرف اور کیونکہ آپ ایک طریقہ بن چکا ہے کہ اس کی عظمت سے واقف نہیں ہیں اکثر لوگ جو ہے ہم اس کے عظمت سے جو ہے ہم بھی اس کے عظمت سے جو ہے حقیقی واقف نہیں ہیں قرآن مجید اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں جو ہے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ صبح فضل کے بعد جو ہے ٹی وی وغیرہ میں جو ہے لگا دے رہے ہیں برکتوں کے حسن کے ذہن ہیں کہ جو ہے اس سے برکتیں تیس صبح صبح لیکن دوسری طرف پہ حکم الہی کی آپ حکم الہی کو چھوڑ رہے ہیں اس کے عذاب میں گیر افتار ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے عدب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنو اور دوسری طرف آپ لگا رہے ہیں ماں پکانے مصروف ہے والد اپنا نہا رہے ہیں دو رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں ایسے جیسے ایک دوسرا کلام جس طرح غیر قوم اپنی کتابوں کو اتنا عدب کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس قوم سے تعلق رکھتے ہوئے جہاں پہ اس کا عدب اور احترام پورا بتایا گیا ہے اسے ایسے ہی سنتے ہیں یادت بنا لی جاتا چکی ہے حکم الہی کے سیدھا سیدھا خلاف ہے ہم اس کی عظمت کو برخرا نہیں رکھ رہے ہیں ایسے ہی ٹی وی میں لگا کے سنا جا رہا ہے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے کیسٹس میں لگا کے ٹیپ ریکارڈز میں جو ہے اسے سن رہے ہیں کار میں یا جو ہے فون میں لگائے ہوئے چلتے پھرتے قرآن سن رہے ہیں کل ہی آپ نے آداب میں سنے ہیں کہ چلتے ہوئے قرآن نہیں پڑنا ہے اس کا مطلب یہ سننا بھی نہیں ہے آپ جب قرآن جب پڑھا جا رہا ہے کہیں بھی پڑھا جا رہا ہے تو آپ کو دوسرا کچھ کام نہیں کرنا ہے صرف جو ہے اسے سننا ہے کیونکہ حکم الہی ہے اسی لیے جب جلسے وغیرہ کہیں بھی بھی جو ہے اس بات کا ہمیشہ لیاز رکھیں جہاں کہیں پہ جو ہے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں خاص طور پہ اس وقت پہ جو ہے پورے دھیان کے ساتھ سنیں کیونکہ یہ حکم الہی ہے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اللہ کا جو ہے وہاں پہ کلام پڑھا جا رہا ہے آپ کو جو ہے پورے اعداب اور احترام کے ساتھ جو ہے سننا ہے اسی لیے جو اس کے ساتھ جو ہے آداب بتائے گئے ہیں وہ پورے اعداب اور احترام کے ساتھ تب ہی تو جو ہے اس کے راز اس کے اثرار اس کا جو عشق نامہ ہے وہ کھلے گا اس کے اوپر آگے گفتہ ہو کرتے ہیں قرآن مجید کو ایک طرف پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات اس کے ذریعے نازل کر دیا اور ایک کتاب کے شکل میں انسان کو یہ دے دیا گیا اب اس کو دیکھئی جو بہترین جو دیفینیشن دیا گیا شاید ہی کسی نے کائنات نے دیفینیشن دیا ہے یہ خاتمین علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہدیمہ اسلام کا قرآن مجید کو امام مہدیمہ اسلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے قرآن عشق نامہ ہے لوب لیڈر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عشق نامہ ہے اپنے بندوں کے واسطے اپنے طالبوں کے واسطے اپنے عاشقوں کے واسطے ایک طرف پہ امام مہدیمہ اسلام کا یہ فرمان ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس قرآن پڑھنے سے پہلے ذکر اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد اسے قرآن کی طرف لائے جاتا ہے شروعات میں مقتدی کو روایتیں ملتی ہیں نقلیات میں کہ امام اسلام کے دائرے میں صحابہ کے دائرے میں جو مقتدی ہوتا تھا جو نیانہ طالب آتا تھا اسے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا اسے کہتے تھے کہ پہلے ذکر اللہ میں بیٹھو اس کے بعد یہ قرآن پڑھنے کے خابل ہو گئے تو ہمارے پاس لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی تمہارے پاس ہی آپ لوگ قرآن کو چھوڑ کے بیٹے ہوئے امام اسلام کا فرمان ہے کہ قرآن عشق نامہ ہے تو یاد رکھ یہ بات کریں کہ میں اسلام قرآن کو عشق نامہ فرمائے اب عشق نامہ کس کے واسطے عاشق کے واسطے معشوق کا عشق نامہ ہے جو طالب ہے اس کے واسطے اب طالب بنا ہی نہیں میں عاشق بنا ہی نہیں اور اس کو پڑے جا رہا ہوں ایسے جو پڑے گا تو اس کے واسطے قرآن فرماتا ہے قرآن میں آیت بھی ہے غالباً ذلہو کسیرہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس سے کسیر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں یہدی بھی ہی کسیروں و یزلو بھی ہی کسیرہ اس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جو طالب مولا ہوگا میں کی محسلام مراد اللہ ہے آپ جو ہے جانتے ہیں کہ اس کی خاصیت کیا ہے کون اس کو سمجھ سکتا ہے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا اب دیکھیجے اگر کوئی اردو جاننے والا ہے اسے کھلیات اغبار لاکے دے دی جائے یا جو ہے غالب کے غزلیات کی کتاب لاکے دے دی جائے تو وہ عام انسان کے کلام کو سمجھ نہیں سکے گا جب تک کہ اس کے ماہر اغبالیات کے پاس نہ چلا جائے ایک عام انسان کا کلام ہے انسان مخلوق ہے شروعات میں میں جب مبتدی تھا تو اپنے استاد کی وزیر جاتا تھا تو مجھے کلیات اغبال پڑھے جاتے گی اور بلکل سر پہ سجاتے گی ابھی بھی سر پہ سجاتے گی ایک عام آدمی کا ہم کلام نہیں سمجھ سکتے یہ خدایت اللہ کلام ہے اور کوئی لیا اور بیٹھ گیا بغیر عدب و احترام کے ساتھ جو ہے سے پڑھ رہا ہے سواب کی نیت سے نیکی کی نیت سے نہ جانے وہ کتنے غلطیے کر رہا ہے خدایت اللہ جہاں پہ کئی کئی احکامات لگا رہا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ کی عذاب سے ڈرہا رہا ہے پسکر اللہ ذکرا کسیرہ کہہ رہا ہے ذکر کرو میرا کھڑے ہوئے بیٹھے اور لیٹے ہوئے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ اور جو ہے یہ شنگ جو ہے چلتا پھرتا جو ہے سن رہا ہے ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے اور میں جو ہے بالکل لائٹ لے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے میں جو صرف قرآن کو اسی لئے جو ہے آسکر وہ بھی رہا ہے کئی سارے لوگ جو ہے جو ہے جو بغیر ذکر اور فکر کے اس کی طرف جب جاتے ہیں تو گمرا ہو رہے ہیں اب پوچھ رہے ہیں بھئی یہ حدیث جو ہے قرآن میں میچ نہیں ہو رہی ہے یہ نقلے میڈیم آود علیہ السلام جو ہے قرآن میں میچ نہیں ہو رہی ہے اسی لئے جو ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتی عام پڑھنے والا وہ طالب بنا ہی نہیں وہ ذاکر ہوا ہی نہیں اب وہ قرآن کھول کے بیٹا ہوا ہے اور ایک طرف جو ہے حدیث رسول رکھ رہا ہے اور ایک طرف جو ہے نقلیات میں اسلام کی ایک نقلے مبارک رکھ کے کہتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن میں میچ نہیں ہوتی اس کے واسطے امام اسلام کا فرمان ہے کہ برائے پہمیدنِ قرآن نورِ ایمان بسس یعنی جو ہے قرآن کو سمجھنے کے واسطے نورِ ایمان کافی ہے وہ نورِ ایمان جو ہے ذکراللہ سے جو ذاکر ہوتا ہے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تب جا کے یہ عشق نامہ اس کے لئے سمجھ میں آتا ہے اب وہ جو ہے اب ان کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے جہاں میں ترمیزی کی حدیث مبارکہ ہے جہاں پہ دو حدیثیں ہیں رسول اللہ نے سختی سے ان لوگوں کے بارے فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا رہے گا اور وہ کہے گا کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ اس قوم قرآن کے مطابق نہیں پاتے رسول اللہ نے اسے بیزارگی ظاہر کیے سخت الفاظ میں فرمائے اس کے حدیث کے ایکزیکٹ الفاظ زیاد نہیں ہے محفوم کہہ رہا ہوں تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن کی طرف جا رہے ہیں اس لئے یہاں پہ مہدی مہد علیہ السلام نے جو طالب مولا آتا اسے شروعات میں قرآن پڑھنے سے بھی روک گیا جاتا اور اسے پہلے ذکراللہ کے طرف لگایا جاتا اسے عاشق مولا بنایا جاتا پھر خود مہدی مہد نے اسے پڑھایا بھی ہے پھر خود مہدی مہد قرآن سامنے رکھے پڑھایا بھی ہے تو حقیقی مراد کو پہنچے ہیں مہدی مہد علیہ السلام اب جو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ جو ہے جھگڑوں میں اترتے ہیں انہی کے تعلق سے حضرت مولانا روم انہم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مازہ قرآن مغزرہ برداشتیم استقوان برسگا استقوان سگاران داکھتیم یعنی ہم جو ہے قرآن سے اس کے مغز کو نکال چکے ہیں اور ہڈیاں کتوں کے لڑنے کے آسے پھیک دیئے اور ہڈیاں کتوں کے لڑنے کے آسے پھیک دیئے اور وہ زیر زبر کے واسے لڑ لے اس کے واسے لڑ لے کئی چیزوں کے واسے لڑ لے آیتوں کی تشریحات پہ لڑتے چلے جائیں الگ الگ پاس سیر دیکھیں ہر کوئی لڑا ہے اختلاف جو ہے ہر کوئی لڑا اپنے اپنی حساب سے اپنے فہم کے ساتھ سمجھ رہا ہے لیکن اس کی مراد کو نہیں پہنچ رہا ہے قرآن پڑھنے کی بنا لی ہے ایک عادت ایک سواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے کسی کو بخشن کی نیت سے پڑھ رہا ہے اور اکثر لوگ برکتوں کی نیت سے اپنے اوپر کچھ مصیبتیں جب آ جاتی ہیں تو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں لیکن امام اسلام کے پاس کی تعلیمات میں یہ منع کیا گیا ہے ذکر اللہ پڑھو یقیناً قرآن اشنامہ ہے یقیناً قرآن کو امام اسلام کا سب سے بڑا موجوزہ رہا ہے جس طرح قرآن مجید موجوزہ ہے امام اسلام کے پاس بیان قرآن سب سے بڑا موجوزہ رہا ہے اخلاق کے بعد یہ سب سے بڑا موجوزہ ہے ہمارے واسطے ہمیں اس سے چھوڑا نہیں گیا ہے یقیناً القرآن والمہدی امامنا ہر مہدوی ہر رات کو کہتا ہے اپنی ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن یہ قرآن کے واسط سمجھنے کیا اس کا کلام ہے بھئی میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ اقبال اور غازلی کے کلام کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیسے سمجھ جائیں گے تو اس کے واسطے پہلے آشق بننا پڑے گا اس کے بعد قرآن کی طرف آنا پڑے گا اور جیسا کہ کل کے نیچے میں بتایا بھی گیا تھا کہ قرآن میں ایسے کئی چیزیں ہیں دیکھیجے آپ اکثر لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے پنسورہ وغیرہ پڑھنے کی روز پڑھیں سوریہ یاسین پڑھنے کی میں اسلام نے ان چیزوں سے منا کیا ہے کہ مستض کر کے تائیون کر کے سورتوں کو پڑھو پنسورہ وغیرہ پڑھنے سے ایمام اسلام نے منا کیا ہے کیونکہ پورا قرآن فرض ہے آشق کے آسے تو پورا آئی حرف اللہ تعالیٰ کے طرح سے وہ فرض ہے اب لوگ جو ہے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اب روز آنا جو پڑھنے کی عادت ہو چکی ہے سواب کی نیت سے یقینا قرآن جو نیک نیتی کے ساتھ اب جس کے واسے دیکھیں اسلام علم ہو چکا ہے تو قرآن کو جب اپنے آنکھوں سے لگائے گا آنکھوں سے جو بوسا دیکھا اب وہ عاشق بن کے جب پڑھے گا تو ان کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا تلاوتے قرآن مجید کرتا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ اس پر تجلی کرتا ہے کھلتا بھی ہے پورا اللہ تعالیٰ وہاں پر کھولتا بھی ہے فورشتوں سے گھیر لیتے ہیں نور کی جو ہے ورسات ہوتی ہے طالب مولا کے اوپر لیکن ایسے جو پڑھ رہے ہیں الٹھا جو ہے عذاب میں گرابتار ہونے بلکہ بعض جگہ جہاں پر خاص طور پر جو ہے کلاب کے سامنے پڑھا گیا تھا کہ جو ہے زیر زبر پیش وغیرہ پیش کی جگہ پر اگر زیر پڑھ دیا جائے ایسے کچھ غلطی کر دیے جائے تو معنی جو ہے غلط ہو جاتے ہیں خصوصا لیکن یہ آیت کریمہ وغیرہ کی جو ہے تذبیح پڑھی جاتی ہے باہر والوں کے پاس بلکہ ان کی جو ہے ایڈویڈائزمنٹ وغیرہ بھی جو ہے کموں پر جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں لوگ جو ہے انہیں کال کر کے جو ہے اپنے گھروں پر بلاتے ہیں اور آیت کریمہ کی جو ہے تذبیح پڑھتے ہیں ہمارے پاس بھی جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے انتیا یہ غلط چیز بیدت ہمارے گھروں میں بھی جو ہے پڑھا جا رہا ہے یہ آیت کریمہ کی تذبیح سورج نیوز کی جو آیت ہے کہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو منززون اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ جو ہے گبائی دے رہے ہیں کہ جو ہی نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے لا الہ الا انتا سبحانکہ تا تو پاک ہے انی کنتو منززون اور میں ظالموں میں سے ہوں کنتو کی جگہ پہ اگر جو ہے خدا نہ خستہ کوئی شخص زیر لگا دے اس کی جگہ پہ زیر لگا دے تو معنی بلکل برقص ہو جاتے ہیں تو ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اس میں مازاللہ زیر صرف اوپر نہیں چاہتے ہیں دیکھیں وہ بیٹھ کے ہزار مرتبہ عورت پڑے گی عدمی پڑے گا ہزار مرتبہ خدا نہ خاستہ پیش کا زیر زبر اگر کچھ ہو گیا تو معنی کدر سے کدر ہو جا رہے ہمارے پاس اس پہلے سختی سے منع ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں قرآن کے آیات کو اس کی ماہیت کو جو ہے ہم جو ہے اس سے واقع نہیں ہے اسی لئے جو ہے سب سے پہلے چاہیے کہ جو ہے طالب مولا بن جائے عاشق بن جائے اور اس کے بعد اس کے واسطے یہ عشق نامہ ہے اور وہ اس کے بعد آنکھوں سے چومے گا اس کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ تجلی کرے گا اس کے اوپر اسرار کھولے گا ایسے اسرار کھولیں گے ایسے اسرار ایسے راس کی باتیں کھولیں گے جس کا جو ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا ہمیں خود جو ہے اندازہ نہیں ہوگا یعنی اسلام جب بیان خوران کرتے تھی تو لوگ اتنے مست ہو جاتے تھے ان کے اوپر ایسی مدوشی تاری ہوتی تھی کہ مغرق کے بعد بیان سننے کے بعد اپنے اپنے غجروں کو جاتے تو جو ہے راستے میں گر جاتے کوئی شخص جو ہے انہیں ایک کھنلتا ہوا جاتا اور کوئی ہے کہ جو ہے کوئی شخص جو ہے ان کے اس کے اوپر سے کھنلتا ہوا جا رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے کھنلے جا رہا ہے نہ جو ہے کھن لے جانے والے کو اس کی خبر ہے اور نہ کھرننے والے کو اس کی خبر ہے اتنا ہم مست ہے بہن خران کی عشان یہوں اسلام جو ہے کھولے ہیں ایک ایک آیت کو جو ہے کھولے ہیں اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی میں جہاں پہ فرمایا ذالک الكتاب لا رعب فی خدل للمتقین بے شک یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو ہے ہدایت ہے متقیوں کے واسطے اس نے شروعات میں کہہ دیا یہ حرکس و ناکس کے واسطے ہدایت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ مسلمانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ مسلمانوں کے واسطے یہ ہدایت ہے اس نے کہا متقی درنے والا اسے پرہیز کرنے والا اور کئی معنی ہو سکتے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مہدی مہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے صدقے میں امام علیہ السلام جو ہے ذکر اللہ صاحب میں متقی بناتے ہیں پرہیزگار بناتے ہیں خود اللہ تعالیٰ رسول کو حکم دے رہا ہے یہ رسول تم پہ جو ہے تلاوت کرتا ہے آیات کی اس کے بعد جو ہے پاک کرتا ہے وہ یزد کی ہیم جو پاک ہوگا اس کو جو ہے پھر کتاب اور حکمت کا جو ہے علم دیا جائے گا پہلے جو ہے آیات کی جو ہے صرف تلاوت کی جائے گی رسول صاحب لئے اور تلاوت کرے اب آپ کو صرف تلاوت کرنے سے جو ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے وہاں پہ خاص پھر رسول اللہ صاحب کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ رسول تم کو جو ہے پاک کرتا ہے یزد کی ہیم اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کا علم دیا جاتا ہے اس کے بعد پورے اسرار راز کھولے جاتے ہیں تو پاک جو ہونا ہے وہ ذکر لائی ہے وہ ذکر ہی سے پاک ہوگا نا کوئی شخص بندے خدا اس تک پہنچنے کے واسطے اپنے دل کو پاک کرنا ہے اسی کے بعد یہ اسرار یہ راز کھلیں گے قرآن کی معاہیت سے واقع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے کے واسطے اس وقت عشق نامہ رہے گا اور آخری مہی تجنوں سے گزاری شاہدار ایک دو دن سے تجویر کے اوپر بندہ ترکی جو ہے نیشیس تک پہنچنے کیونکہ ہم تو تہید اللفظ سے پڑھنے والے ہیں ایسان آنکھر اس کلاس سے سٹارٹ کریں گے تجویر کے اوپنے دل کو مشکل بل جانا کہ مشکل کروانا ہے کچھ بیسکس بول لے گا یہ کریں گے یہاں پہ اس مصدر میں اللہ تعالیٰ کریں گے کسی کو بات کریں گے ہم کو میری ساتھ ہی آواز میری ہم سے پڑھنا آگا ہے انشاءاللہ سب کے لئے چھوٹے براؤں پہلے سب سے لے گا واقعا جو 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 پڑھے نماز کے بعد پڑھنے کے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے پڑھ سکتے ہیں اوکہ اس مناہ ہے نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے وزیر پہ رہا رہا پڑھتے ہیں آپ سنے نے اس سے پہلی کنیشیس میں جو ہے خودعودارہ کا غالی منگو کو تاجیا گیا کہ عورات وزائق اگرہ ہم آپس مناہ ہیں اوکہ اسلام نے پڑھنا نہیں ہے پڑھنا نہیں ہے مناہ ہے سیدھے سیدھے مناہ ہے ہرچی پڑھے دھوک پڑھے اس کو پاس یہ نہیں کرتا یہ جو ہے اولی اکرام اسلام نے پہلے کے بعد سالمات میں ملتے ہیں لیکن اوکہ اسلام ایک زکولہ کی افضل ترین تحریم اللہ تعالیت مہنشنی لادی ہے ایسے آپ کو روایتیں مل جاتی حادث میں ملتی ہے اور دسجار بھی ملتی ہے آپ دیکھیں یہاں سے کسی شخص دلی تک پہنچنا ہے تو کیسے بھی جا سکتا پیدل بھی جا سکتا بس میں بھی جا سکتا ٹرین میں بھی جا سکتا اب امہمان اسلام ایک بہترین تعلیم ایک بہترین سواری لے کے آگے خدا تعالیت تک پہنچنے کے واسطے اب آپ اس سواری کو تیز رفتہ سواری کو چھوڑ کے ایک سلو گاڑی پر جانا چاہتے ہیں اور پہلے تو سواری کی تعلق سے معلوم بھی نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گئی ہے یا نہیں ایسے ہی آدمی جو بنا لیا ہے بیدت جسے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے اس کی سند نہیں ہے کہ کہاں سے آئی ہے ایکزیکلی اب یہاں پہ تیز رفتہ سواری اللہ تعالی کی طرف سے میں جو ہے زریعہ ہمیں مل چکی ہے اب اس کو چھوڑ کے کیونکہ اس چیزوں میں مزا آتا ہے پورات وزیف وغیرہ میں جو اس کو مزا آتا ہے دیکھنے پڑھنے میں مزا آتا ہے یہ بیدت ہے حسنہ بہتے لوگ اچھی بیدت ہے اس لئے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے امام اسلام نے جو ہے کہاں ہے کہ وہ کون سا حسنہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو نہیں دیا اور تمہیں دے دیا اگر بہترین چیز ہوتی تو اللہ تعالی رسول صلیم کو دیتا ہے رسول صلیم عورات وزایف یہ تذبیر وغیرہ جو پڑھتے ہیں